السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم حضرت مفتی نظیم صاحب دامت برکاتہ کمالعالی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حیات ویڈراز فرمائیں اور آپ کے نیک حیات میں اللہ برکت عطا فرمائیں اور پوری امت کے لئے آپ کے مہنوتوں کا قبول فرمائیں شروع شروع میں آپ کی یہ مبارک کتاب ہمیں ٹونگی استعمال کی میدان میں شورع کے کمرے میں نظام الدین کی ساتھیوں سے مجھے کتاب ملی مفتی ریاست علی بلنگ شہری اور دیگر حضرات سے الحمدللہ ہمیں اس کتاب کے متعلقے بعد کافی تسلی ہوئی اور استعمال میں آنے سے پہلے الحمدللہ جیسا ہم نے اپنے خط کے اندر حضرت محلی صاحب دامت کو پرکتوں لکھا ہے کہ طوفان مصموم سے قبیدہ خاطر ہو کر پریشانی کے دنوں میں جب استخراک کے ایام گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چند مباشرات سے مجھے نوازا پہلا مجھے خواب یہ نصیب ہوا کہ خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خجر رہے تھے اور وہ بشارتی علم قرآنیہ نصیب ہونے کی بارکہ بھی اس کے دو تین دن کے بعد مجھے حق جللہ شاہنوں کا دیدہ رہلا ہی نصیب ہوا کائفیت کے ساتھ کسی صورت کے ساتھ نہیں جس وقت میں 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 الحمدللہ ہر رات کو تقریباً ایک گھنٹہ استغفار پڑھتا ہوں اسی وقت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خجر علیہ السلام کی ٹھیک ہے آئین اسی وقت میں مجھے خواب یہ نصیب ہوا کہ اللہ جللہ شاہنوں سے فرمانے لگے کہ میں حق جللہ شاہنوں تم سے بات کر رہا ہوں میں اللہ جللہ شاہنوں تم سے بات کر رہا ہوں یہ القات ربانی ہیں تو تمہیں ساتھ کے بارے میں تردد ہے تم ساتھ کے مختلف مناظر کو دیکھو ان کی مجلسوں کو دیکھو ان کے دسترخانوں کو دیکھو اس طرح کافی دیر تک مجھے مختلف مناظر دیکھلائے گئے اس کے بعد حق جللہ شاہنوں کی آواز آئی القائع ربانی کے طور پر کہ ساتھ حق پر ہے اور میں نے ساتھ کے توبہ قبول کی ہے تو چونکہ اس خواب سے پہلے مجھے حضرت پاک صلی اللہ شاہنوں کے زیارت نصیب ہوئی اور حضرت خیجر صلی اللہ شاہنوں کے زیارت نصیب ہوئی اس کے دو تین دن کے بعد یہ خواب نصیب ہوا تو ان دون خواب کے درمیان تطابق کی وجہ سے الحمدللہ القائع ربانی کے بعد بس مجھے مکمل شرح صدر ہو گیا کہ حضرت مولانا ساتھ صاحب حق پر ہیں اور مجھے استعمال میں شرکت کرنی ہے اور میں دونوں استعمال میں شرکت کرنے گا علماء حضرت بھی وہ ہمارے دینی بھائی ہیں اسے استعمال میں شرکت کریں گے اور دوسرے استعمال حضرت مولانا ساتھ صاحب والوں کے ماننے والوں کے اسے بھی شرکت کریں گے تو پہلے استعمال میں ہم نے علماء کرام سے سارا دن ہم نے وہاں بات کی مگر افسوس ہی ہے کہ ایک بھی کوئی ان بڑے علماء میں سے کوئی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ وہ مجھے دیکھ دن ٹھہریں اور نظام الدین کے ذمہ دار حضرت کے ساتھ بات کریں چاہے کہ ان کو تحصل لے ہو جائے افسوس ہی ہے کہ ہمارے اندر غفلہ تیزی ہے کہ ہم تو بس آپ وہاں پہلانے میں مضغل ہو جاتے ہیں مگر تحقیق کے لیے ہمیں فرصد نہیں ہے کہ ہم فرصد نکال کے وقت نکال کے ہم تحقیق کریں الحمدلہ ہم تقریباً مستندہ سے مختلف کاغذات سے اور معلومات کے ذریعہ استحارہ کے ذریعہ ہم نے کم از کم ایک سال تک ہم نے تحقیق کی اور ہم نے بہت زبانے میں اپنی زبان نہیں کھولی زبان کو ہم نے محفوظ رکھا اسی وجہ سے آدب کی وجہ سے ابوگسی دیگر جلالہ تعالیٰ کی شان میں آدب ملہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے اولاد کی شان میں آدب یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے کی شان میں آدب اور ایک مخلص مجاہد فیسر بللہ کی شان میں آدب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مباشرہ سے نوازا اب چونکہ اس کے بعد نظام الدین کے ذمہ داروں سے مجلس کے بعد جب انہوں نے مجھے کتاب نائد فرمائی تو مجھے خواہش یہ ہوئی کہ میں اس کتاب کے پچھلے صفحہ میں میں نے دیکھا کہ وہ ملتان کا نمبر ہے تو میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور یہاں حضرت علماء کرام کو یہ کتاب ہم جو اہم علماء ہیں کہ بار شخصیات ہیں ان کے پاس ہم یہ کتاب بھیجیں گے اور آپ کو میں نے پویلی مجیز میں بتایا تھا شیخ الاسلام حضرت علمت تقریص مانی صاحب دامت برکاتوں کے ساتھ ہماری دوستی تقریباً چالیس سال سے زیادہ ہے ان کے اور ہماری عمر میں صرف دو سال کا فرق ہے وہ صرف دو سال ہمارے بڑے ہیں باقی علوم میں اور بزرگی میں تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو تو یعنی چاند سورسی بھی آگے بڑھا دیا اللہ تعالی ان کے فضائل اور مراتب میں اور بھی مزید اللہ تعالی ترقیتہ فرمائے ان کے ساتھ کافی دوستی ہماری بے تقلیقے ہیں امت کے مشاکل میں مسائل میں حضرت مجید کرتے ہیں اور ہم بھی انہیں بلاتے ہیں انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ ہم حضرت مولانا تکیت صاحب سے ملیں گے اور آپ حضرت سے ملیں گے جب بھی ہمارا پاکستان کا پروگرم ہوگا تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے اور آپ سے مشفرہ کر کے حضرت مولانا تکیت صاحب اور دیگر قبار علماء سے ہم اپنی رائے تحریری کوئی رائے حاصل کرنے کی اوصل کرنے کی کوشش کریں گے اس میں آپ حضرت کا تحاون بہت ضروری ہے جب ہمارا پروگرم تائی پا جائے گا ہم آپ کو اطلاع دیں گے اور ہماری بڑی امید ہوگی کہ کراچی سے آپ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ آپ حضرت کے ساتھ مشفرہ کر کے ان کے بارے شخصیت سے ہم کوئی حتمی رائے لے لیں تحریری طور پر اور چونکہ بندہ جامعی آشرب الہو کا دینی فرزند ہے روحانی فرزند ہے ہم انہیں سے سٹھ سٹھ میں یا آٹھ سٹھ میں وہاں جامعی آشرب الہو سے فارغ ہو تحاصل دے حضرت مولانا حافظ فضل امشاب دامت برکاتوم ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں بڑے بزرگ بھی ہیں بڑی دوستی اور پیار بھی ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اس وقت پاکستان کے بڑی شخصیت میں سے ہیں ان کو بھی لے لیں گے ان سے بھی تعاون لیں گے تو آوزارت کے تعاون سے حضرت مولانا تقیر صاحب سمائد دیگر اکابر شخصیت سے ہم کوئی تحرین مستنت حاصل کر کے انشاءاللہ ہم خوشش کریں گے کہ بانگلہ دیش کے اندر جو آگ جل رہی ہے خاص طور پر آپ اس میں پڑ جانے کی آپ اس کے اختلافات کے آگ اور سب سے بری بری باتی ہے یہ بانگلہ دیش کے لیے کہ یہاں جو سویادب ہے اس طرح کا سویادب نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ دیگر ممالک میں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نسل کو جو جوان طلبہ ہیں ہمارے مدارس کے یہ بے سوچے سمجھے جو وہ اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو سویادب سے بچائے اور آدب کے ساتھ چلنے کے اللہ تعالیٰ ان کو تحفیق مرحام تحرمائیں تو انشاءاللہ ابھی کل ہمارا ہندوستان کا ویزا بھی ملا پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم پہلے پاکستان آ جائیں گے حضرت ملال تکیس صاحب سے ملیں گے ملیں گے مگر آج یہ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے حضرت ملال صاحب دامت برکانم سے ملنا ہے پیرون کے رائے لے کر جہاں جہاں جانا ہے وہاں انشاءاللہ جائیں گے اور کوشش کریں گے اصلاح ذات انبیل کے لئے اور امت کو اس مصیبت سے بچانے کے لئے اور جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کے لئے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سب کی مسائی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ قول فرمائے انشاءاللہ وقت پر انشاءاللہ ملاخت ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے عزیز مہتر مولانا متیوران صاحب نے اس کا بنگالی میں ترجمہ بھی شلو کیا اور آپ نے جو اجازت نامات دیا وہ بھی دھونا ڈیکھ لیا ماشاءاللہ جوان ہیں مخلص ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ خیر بخش ہے السلام علیکم رحمت اللہ